نمسکار دوستو میرے نام سچن ہے اور آپ سبی کے سواہت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مدے پردیس کے مرینہ سہر میں اس تحسنی چرہ مندر کے درشن کرانے والا ہوں دوستو اس مندر کا اتحاس رامائن کال سے جڑا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلی دوستو اب ہم چلتے ہیں مندر کی اور اور آپ کو شنی چرہ مہراج کے درشن کراتے ہیں دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شنی دیو مندر پر جیسے ہم میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اندر جانے کا راستہ مندر کا اور یہاں پر کبھی ساری دکھانے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دوستو باتاتو سنی بار کے دن یہاں پر کافی ساری لوگ ہیں جو کہ شنی دیو مہاراج کے درشن کرنے کے لئے آتے اور یہ کافی پرانا سنی چرہ مندر ہے جسے سنی چرہ مندر کے نام سے جانے جاتا ہے دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مندر پریسر میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے مندر پریسر کا مین گیٹ اندر جانے کے لئے اور دوستو یہاں پر کافی سارے دکانے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوستو بادادو یہاں پر ہر سینیوار کے دن کافی بڑا ملے لگتا ہے یہاں پر دور دور سے لوگ سنی مہاراج کے درشن کرنے کے لئے آتے ہیں دوستو اس مندر کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر تریتہ یوگ میں سنی دیب مہاراج ہنومان جی کی ساہتہ نہیں کرتے تو ساہت آج سری رام لنکا پر بجائے نہیں پاسکتے تھے مرینہ سہر کے ایتی گاؤں میں استطعت سنی دیب کا وزور میں ایک لوٹا تتہ پراشن مندر اس وات کا گواہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ لنکا میں جب راکچسوں نے ہنومان جی کی پوچھ میں آگ لگائی اور انہوں نے لنکا دہن کرنے کا پریاس کیا تھا تو وہ سفن نہیں ہو سکے ہنومان جی نے یوگ سکتی سے لنکا دہن نہ ہونے کا کارن جانا تو پتا چلا کی ان کے پریے سکھا سنی دیب لنکا دھیپتی کے پیروں کے آسن بنے ہوئے ہیں انہی کے پریواب سے لنکا میں آگ نہیں لگ پا رہی ہے پھر ہنومان جی نے اپنی بدھی چطرارت سے کام لیتے ہوئے سنی دیب کو لنکا دھیپتی راون کے پیروں کے نیچے سے مکت کر آیا اور ترنت لنکا چھوڑنے کو کہا پچھلے کئی ورسوں سے راون کے پیروں کا آسن بنے رہنے سے سنی دیب اتنے دربل ہو گئے تھے کہ لنکا دھیپتی کی کیسے مکت ہو گئے ہونے کے کچھ دوری پر چلنے پر ہی تھگ گئے اور لنکا سے باہر نکل لے میں ہنومان جی سے آسمرتہ جہار کی سنی دیب نے بتایا کہ جب بے لنکا میں رہیں گے تب تک اس کا دہن ہونا آسنباب ہے اور وہ اس سمیں اتنے کمجور ہو چکے ہیں کہ ترنت لنکا کو نہیں چھوڑ سکتے ہنومان جی اس سمیں کافی مانسک پریشانیوں سے گھر گئے سنی دیب نے ان سے کہا کہ ہنومان جی آپ بہت سکسی سالی ہیں اور آپ مجھے پوری تاغت سے بھارت بھومی کی اور پھیکو تو میں کچھ ہی پل میں لنکا سے دور ہو جاؤں گا تب آپ لنکا دھین کر سکتے ہو ہنومان جی نے ایسا ہی کیا اور سنی دیب کو پورے ویک سے پھیکا سنی دیب مرینہ جلے کے اینتی گرام کے پاس استحت ایک پروت پر گرے جسے سنی دیب پروت کہا جاتا ہے ساسٹروں میں برن ہے کہ سنی دیب پروت پر ہی سنی دیب نے گھوڑ تپشیا کر اپنی سکتیوں کا پل پن پرابت کیا اور دوستو ابھی آپ کر رہے ہیں ہنومان جی کے درشن اور دوستو اس مورتی کی ستاپنا چکڑبرتی سمراد بکرے مادتیوں دوارہ کرائی گئی ہے اور دوستو اس بات کی پوشٹی پراتت بھی بیواغ کر چکی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں سنی دیب مہاراج کی مندر کی اور اور دوستو بکرے مادتی کے سمیے سے ہی سنی دیب کی پرتما کے سامنے انہوں نے ہنومان جی کی مورتی لگوائے تھی سنی دیب تتہ ہنومان جی کی یہ پرتمایے وسم میں اگلوتی تتہ درلب مورتیاں ہیں تو آج میں آپ کو ان دونوں مندروں میں مورتیوں کے درشن کرانے والا ہوں تو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سنی دیب مہاراج کی درلب اور پراشن مورتی جو کی جسے سنی چرہ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے تو آئے دوستو ابھی ہم چلتے ہیں مندر پریشن میں اور آپ کو سنی دیب مہاراج کی درشن کرانے والا ہوں اور ہم نے کچھ پرشن بھی لیا ہے وہ بھی ہمیں سنی دیب مہاراج کے اوپر چڑھانا ہے جیسے کی تیل وغیرہ اور کالے تیل یہاں پر بھار کی طرف ملتے ہیں جو کی جب ہم نے مندر میں اینٹر کیا تھا تو ہم نے پرشن لیا تھا تو آئے دوستو اب ہم چلتے ہیں اور آپ کو سنی دیب مہاراج کی درلب اور پراشن مورتی کی درشن کرانے والا ہوں مورتی جو کی بکرم مادیتے کے سمیسے ہی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور دوستو ابھی ہمیں مندر پریشن میں سامنے آپ سنی دیب مہاراج کی درشن کر سکتے ہیں اور دوستو یہ ہے وشور میں ایک لوتی سنی دیب مہاراج کی پراشن اور درلب مورتیوں میں سے ایک اور دوستو یہ ہے مندر پریشن کے اوپر کا حصہ اور دوستو یہاں پر جب بھی لوگ آتے ہیں سنی دیب مہاراج کی تیل چڑھانے کے لیے تو یہاں پر کچھ اس پرکار سے تیل ڈالا جاتا ہے اس باکس میں اور چیتا گرتا ہے سنی دیب کے سر کے اوپر کیونکہ پائپ بغیرہ ہیں یہاں پر لگے ہوئے دونوں سائیڈوں میں یہاں پر کچھ اس پرکار سے پائپ لگے ہوئے لوگوں کے لیے جب یہاں پر لوگ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب سنی مہاراج پر تیل چڑھاتے ہیں تو اس پرکار سے یہاں پر تیل ان باکسوں میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ہے مندر پریسر کا حصہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے مندریں یہاں پر بنے ہوئے ہیں جن کے میں آپ کو اب درشن کرانے والا ہوں اور سامنے آپ درشن کر سکتے ہیں رادہ اور کرشن جی کی مورتی کے چونکہ چھوڑا سا مندر مندر پریسر کے اندر ہی بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اب بھی ہم بھار جائیں گے تو وہاں پر بھی کچھ مورتیاں استحفتیں جیسے کہ گنیجی مہراج اور کالی ماتا کی مورتیاں جہاں پر اوپر کی طرف بنے ہوئی ہیں جن کے میں آپ کو اب رشن کرانے والا ہوں اور دوستوں میں بتا دوں ہمارے ساتھ ہمارے دو دوست اور بھی ہیں جو کی میرا ایک دوست ہے حریس اور دوسرے ہیں کہ سب بھائی جو کی ہیں کہ رہنے والے ہیں جو کی ہمارے ساتھ گئے تھے ان مندروں کے دشن کرنے کے لیے امید کرتا ہوں دوستوں یہ بیڈیو آپ کو پسند ضرور آئے گی دوستوں آپ کے لیے میں ایسا ہی دھارمکستانوں کی ویڈیو لاتا رہوں گا تو آپ سے میرے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ آپ مجھے اس چینل پر سپورٹ کریں کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ابھی آپ دشن کر رہے ہیں کالی ماتا کے مندر کے جو کی سنیچنا مندر کے پاس ہی کچھ مورتیاں بنی ہوئی ہیں تو سامنے آپ کالی ماتا کے جشن کر سکتے ہیں اور دوستوں ویڈیو کے کمنٹ میں سنیچ نے مہاراج ضرور لکھنا تو ابھی ہم چلتے ہیں گنیچ جی مندر کے طرف تو ماں پر بھی یہ گنیچ کی بڑی سی مورتی بنی ہوئی ہے اور دوستوں یہ ہے مندر پریسر جو کی کافی بڑا مندر یہاں پر بنا ہوا ہے تو اوپر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو گنیچ جی مہاراج کے دشن کرا دیتے ہیں دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ایسے ہی دھرمے کستانوں کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور دوستوں یہ ہے گنیچ جی مہاراج کی مورتی جو کی سنیچ نے مندر کے پاس ہی میں بنی ہوئی ہے تو آپ دشن کر لیجئے گنیچ جی مہاراج کے اور ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے بھاہر کی اور اور بھاہر سے بھی میں آپ کو یہاں کے مندر پریسر کے آس پاس کے نظارے دکھا ہوا اور دوستوں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جانور جیسا مو بنا ہوا ہے اور جس میں سے پانی گر رہا ہے اور دوستوں مندر پریسر کافی خوبصورت بنا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو کال بہرو مہاراج کے دشن کرا دیتا ہوں بہرو بابا جی کا یہاں مندر ہے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بہرو بابا جی کی مورتی جو ہم مندر پریسر میں پریویس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی کے دشن ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں کے انڈ میں دشن کرا رہا ہوں اور دوستوں ابھی میں مندر پریسر کے باہر آ چکا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی بڑے بڑے ٹین لوگ گلے ڈلے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو دوستو یہاں پر سامنے کی طرف کچھ چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی لگی ہوئی ہیں جن کے میں آپ کو اب اس ویڈیو میں لاشٹ میں درشن کرا دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے سائے یہاں پر بھی سانی دیب مہراج کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنی ہوئی ہیں جو کی کالے پتروں سے بنی ہوئی ہیں تو چلی دوستو ہم میں آپ کو یہاں کے بھی درشن کرا دیتا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر چاروں طرف کالے پائپ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر جب لوگ آتے ہوں گے بھیل بڑھتی ہوگی تو یہاں پر ہی لوگ ان مورتیوں کی اوپر تیل وغیرہ چڑھاتے ہوں گے مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے تو آپ یہاں کے بھی درشن کر لیجئے چونکہ میں آپ کو بھار کے درشن لاشٹ میں کرا رہا ہوں دوستو یہ تا سانی دیب جی کا پراشن مندر جو کی ایم پی کے مورانہ سہر میں استد ہے امیت کرتا ہوں دوستو یہاں بیڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کو بیڈیو پسند آئے دے دوستو بیڈیو ریکر کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میں جلدی ملوں گا آپ سے ایسی کسی مندر کی بیڈیو کے ساتھ تپلی لیو شکار جائیں جے بھارت